پاکستان کے عوام بلوچستان کے عوام اس نصیر آباد کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے پاکستان کے عوام کسی کا غلام نہیں ہے بلوچستان کے عوام مصیر آباد کے عوام غیرت مند لوگ ہے بہادر لوگ ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتے پیچھے نہیں ہتتے درتے نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالی آٹھ فبری کو اپنا حق چھینیں گے اپنا حکومت بنائیں گے عوامی حکومت بنائیں گے بلوچستان کے عوام اس شخص کو پیچانتے ہیں جان چکے ہیں ایک دفعہ جب آپ نے سب سے پہلی بار اس کو مزدیو سلط کیا تھا تو تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام پہ حق کا حق پہ ڈکا مارا دوسری دفعہ آپ نے اس کو منتخب اس کو مسلط کیا تھا کونسا منتخب کرکایا مسلط کیا تھا تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پہ ڈکا مارا تیس بھی دفعہ تیس بھی دفعہ آپ نے مسلط کیا تو پھر آپ زیری صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا کیا آپ سے وفا کیا یا نہیں کیا ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو تین بار ناکام شخص کو ہم کیوں جو کی دفعہ مان لے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے پاکستان پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہے ایک طرف معاشی بہران ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر دیشتگرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں تو تیسری دفعہ تیسری طرف خارجہ سطح پہ پاکستان کے حلاف سادشیں پک رہے ہیں ہمارا کیا وہ افغارستان ہو ایران ہو یا بہرت ہو ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام میرا پختونخواہ کے عوام میرا سندر بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں ہم نے اس جماعت کو اتھارہ مہینہ کا موقع دیا کہ آپ ملک کا خزانہ سنبھالیں آپ مہنگائی کا مقابلہ کرے آپ غربت کا مقابلہ کرے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اٹھارہ مہینہ نون لیگ کا وزیر خزانہ رہا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہو یا نہیں آپ کیا اسی شخص کو ایک بار پھر وزیر خزانہ دھکنے چاہتے ہو آپ مجھے بتائے کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے کیا بیرزگاری میں اضافہ ہوا ہے تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو تین نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو تین نسلوں سے اس پلوچستان کے اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہمیں اور ان میں فرقی یہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف عوام کو تکلیف دلواتے ہیں جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب کو پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں ان کا اگر یہ پانچھویں دفعہ آپ کا وزیر عظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا بلوچستان کے عوام لا وارث رہیں گے اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر عظم ہوگا آپ کا حکومت ہوگا میرے پاس جو منشور ہے انتخابی منشور ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے دو ہزار ٹو 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 کا الیکشن کے لیے میرا عوانی معاشی معاہدہ ہے یہ دس نقاط میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دے تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام دس کے دس نقاط پہ انشاءاللہ تعالی عمل درامت کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا غربت کا مقابلہ کروں گا اور بیرزگاری کا مقابلہ کروں گا میرے دس نقاط کیا ہے میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں میں آپ کے تنخواہ آپ کے عامری کو اس میں اضافہ صرف نہیں میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان بھر پاکستان کے حریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں جے اللہ وزیر اعلی بنائیں جے اللہ وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں مفت تعلیم اور مفت صحت کے ادارے ہر ازلا میں بناؤں گا ہر ڈسٹرک میں بناؤں گا چاروں صوبوں میں بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالی نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالی میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا آپ کو خیدپور کی گمبت یا سکر کی این آئی سی ویٹی جانے کو ضرورت نہیں ہوں گا میں ادھر آپ کے لیے مفت علاج کے ادارے ادھر آپ کے لیے مفت تعلیمی ادارے بناوں گا آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کا زمین کا مالک بنایا قائد عوام نے ملک بھر میں پانچ مرحلہ سکیم دیا تو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے سات مرحلہ سکیم دی اب حالی میں تاریخی سیلاب آیا ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ رقزان بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا آج تک ہمارے سلاب متاثرین تکلیف میں ہیں میرے ساتھ ہیلیکاپٹر میں نون لیگ کا وزیر عظم میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا سلاب متاثرین ان کا کرداز سے خوش ہے یا نہیں میں وزیر اعظم نہیں وزیر خرجہ تھا مگر وزیر خرجہ ہوتے ہوئے میں نے ایک سال کی اندر اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا میں بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے میں ان کو پکا گھر دے رہا ہوں ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں یہ کام بلوچستان میں میرا نصیر آباد میں کیوں نہیں ہوا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں وزیر اعلیٰ بنائیں وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے بلوچستان کے سلاب متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا اگر ان کا گھر ریاست کے زمین پہ تھا تو پھر میں ان کو مالکانہ حقوق میں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چین کے غریب ترین عورتوں کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا ان کو پکا گھر دلواؤں گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر اسی طریقے سے بناوں گا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معایدہ کے بارے میں بلوچستان میں رہنے والے ہل شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے میں انشاءاللہ تعالی جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بلا سوت کرزہ دوں گا آپ اپنا کاربار کریں گے آپ اپنا کاربار کر کے اپنا خاندان کو بھی غربت سے نکالیں گے اور اپنا کردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے مگر ہم صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچایا انشاءاللہ تعالی اس بار میں پاکستان کسان کارڈ پاکستان بین ازیر کسان کارڈ بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے نصیر آباد کے چھوٹے چھوٹی کسانوں کے لیے ہمارے ہری کے لیے میں کسان کارڈ لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مالی مدد آپ کے جیب میں میں پہنچاؤں گا اب جو سبسیڈیز ہے وہ بڑے بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے زمین داروں کے پاس نہیں جائے گا میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے جیب میں ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی ہم کسان کارڈ کے دھرو ایک ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کا بیکپون ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظرہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ایک بار پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کا شہ جو ملک بھر میں مزدور ہے آپ کے لئے ہم انشاءاللہ تعالی بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے ہم ان کا پینچنز اور تمام سہولت بینظیر مزدور کارڈ کے تھروں ان کو دلوائیں گے اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں بگر اگر وہ ذرائع مزدور ہو اگر وہ سیلف ایمپلوئیڈ ہو اگر وہ کسی دکان میں کام کرے کسی کے گھر میں کام کرے انشاءاللہ تعالی ان کے پاس بینظیر مزدور کارڈ ہوگا ان کو اپنا محنت کا صلح ملے گا چاہ پینچن ہو چاہ پاکی مسئلے ہو وہ میرا مسئلہ بن جائے گے ان کا مسئلہ نہیں رہے گا آخری جو میں نے دو ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے اور یوتھ مرکز لے کر آئیں گے یوتھ کارڈ کے تھو ہم ان کو مالی مدد پنچائیں گے ایک سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہیں جو روزگار وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام تمام فسیلیٹیز ہر دشٹرک میں ہوں ساتھ ساتھ ہم کریئر سروس پروائیڈ کریں گے ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے ہم انٹیویو کا ٹریننگ دلوائیں گے اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے انہیں داروں کے تھرو دلوائیں گے آخری جو میرا دس نقاط کا عوامی معاشی معاہدہ کا بادہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاو پروگرام بھی یونین کانسل لیول سے شروع کرنا ہے کیوں ہی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے اگر بھوک مٹاو پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا ساتھیوں اب تو دو جماعت رہ چکے ہیں دو جماعت الیکشن لر رہے ہیں ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے کیا آپ کو وہی پرانے سیاستدان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئی سیاستدان چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پرے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے تین دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو یا آپ اس جماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکھٹا کر کے آگے بھرتے ہیں ہم اپنی ذاتی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں یہ کس قسم کا شہر ہے یہ تو اپنے گھر میں چپتے ہیں یہ کس قسم کا شکار ہے کہ شہر جو ہے وہ گھر میں چپا رہے جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بند بس نہ کرے یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں دلوں کا کردار ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی گبراتے نہیں ہیں ہم پہلے بھی میدان میں تھے ہم آج بھی میدان میں ہیں ہم نے بائی الیکشنز میں ڈرک کے مقابلہ کیا انہوں نے بائی الیکشنز میں ڈرک کے پیچھے باغے ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے میں تو لہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں ان کا انشاءاللہ میں ان کے گھر میں گس کے ان کو ماروں گا یہ تو یہ تو آپ سے ڈرکتے ہیں یہ عوام سے ڈرکتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا یہ شہید موطرمہ بن عزید بھٹو نے سبق ہمیں سکھایا تو آج بھی ہم میدان میں ہیں ہم انتخابات لر رہے ہیں ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات بلے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاعدہ ہے اس کے دس نکات عوام کے عوام عوام تک پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے بلوچستان سندھ پنجاب پختون خواہ کے عوام کا اور کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب فیوری اے آٹھ پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلہ اور شہر بلہ بلہ نہیں رہا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا اور شیر کا شکار کے لیے تیر ہی استعمال کیا جاتا ہے آئے میرے ساتھ بلوچستان کے عوام میرے ساتھ سندھ کے عوام میرے ساتھ سرائی کی وسیب کے عوام میرے ساتھ پنجاب کے عوام میرے ساتھ پختون خواہ کے عوام میرے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمیں شیئر کا شکار کا بند بس کر دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں مگر تمام سیاسی کارکنوں سے تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام بچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ ضائع نہ کرے اپنا ووٹ ضائع نہ کرے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آئے تیر کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت بلوچستان کی ہوگی میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک درخواست ہے کہ آئے اس شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے ساتھ دے پوری طریقہ کے ساتھ دے پوری طریقہ کے ساتھ دے میں اس پورا صبح کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں نصیر آباد سے لے کے گوادر تک اور قوٹہ تک کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا ووٹ زائع نہ کریں اپنے دوستوں کو کہیں کہ ووٹ زائع نہ کریں کسی اور جماعت میں بہت زائع نہ کریں ایک بار تیر کے ساتھ دے میں ایک موقع مانگ رہا ہوں آپ سے آپ اگر مجھے بلوچستان میں ویسے اکثریت دلوائے جیسے میرے جیسے سن میں میرے پاس اکثریت تھا تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرپا کر میں انقلاب لے کر آئے ویسے جہاں جہاں بلوچستان کے مادیات ہیں ہم وہاں انقلاب لے کر آئیں گے اسلامباد کے لئے انقلاب نہیں مقامی لوگوں کے لئے بلوچستان کے لئے انقلاب لے کر آئیں گے اگر پورا بلوچستان میرے ساتھ دیتا ہے تیر کو منتخب کرواتا ہے تو پھر غریب دوست حکومت ہوگا عوام دوست حکومت ہوگا کسان مزدور دوست حکومت ہوگا ہم تمام اسلامیں جیسے میں نے مفت علاج کو ہسپٹل سندھ کا ہر ڈسٹرک میں بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اگر بلوچستان ہمیں ایک ہی موقع دیتا ہے تو پانچ سال کے اندر ہی اندر میں بلوچستان کے سہت کے نظام ایسے تبدیل کروں گا کہ کراچی اور سکھر جانے کے بجائے آپ کو یہاں نصیر آباد میں وہ سہولت ملے گا بلوچستان کے اہوان اپنا کوتہ جا سکیں گے اپنا علاج کرنے کے لئے کوئی اور جگہ کیوں جانا پر ہے اگر آپ تیر کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ میں ایران پاکستان گاس پائپلائن کو مکمل کر کے آپ کے مسائل حل کروں گا آپ یہ نون لیگ والے کو جانتے ہو پہچانتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حکومت بنا تو ہمارا کام ایران کے ساتھ تو نہیں چلے گا ہمارا ایران پاکستان گاس پائپلائن کو وہ ایک بار پھر سیبٹاج کریں گے میں آپ کا وزیر خاجہ رہا ہوں میں خود ایران کیا تھا اراک کیا تھا انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو اس طرف جو ہے آپ کا کاربار آپ کا معیشت آپ کے مسئلے میں حل کروں گا انشاءاللہ تعالی جو مسئلے افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی ہم مل کے کیوں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان مسئلے کے حل بھی نکالیں گے تاکہ یہاں کے عوام اور وہاں کے عوام کا معیشت چل سکے ان کا کاربار چل سکے ان کا ترقی ہو سکے اور جی ہاں اگر مجھے آپ نے موقع دیا تو بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں دیشت کردی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے مگر اگر نیت صاف ہو تو ہر مسئلہ کا حل بھی نکل سکتا ہے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں انشاءاللہ تعالی میں بھارت کو بھی مناؤں گا کہ ہم مل کے دیشت گردی کا مسئلہ کا حل نکالیں ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا حل نکالیں تاکہ دونے کھتے کے عوام کاربار کر سکے ترقی کر سکے آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ آپ سے وعدہ ہے مجھے تو بہت تکلیف ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے بھائے دیشت گردی میں شکار ہونے والے شہیدوں کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے بہن لا پتہ افراد کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں پورا بلوچستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں دیشت گردی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور لا پتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم میں یہ سہولت ہے ہم میں یہ کپاسٹی ہے میاں صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے ایک دفعہ بنا اور جس طرح بنا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا انہی لوگوں سے لڑا ہے جس کو اس کو حکومت میں لے کر آیا نقصان آپ پہ نقصان پاکستان کو دوسری دفعہ جس طریقے سے دو دہائی اکثریت دلوائے آپ کو بھی معلوم ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہیں دو دہائی اکثریت دلوائے پھر بھی انہی لوگوں سے لڑا انہی لوگوں سے لڑا پاکستان کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی کے فکر من تھا وہ اپنے آپ کو امیر اور معاملین بنانا چاہ رہا تھا انہی لوگوں سے لڑا جنہیں ان کو موقع دیا ایک بار پھر اگر نقصان ہوا تو میرا پاکستان کا عوام کا نقصان ہوا تیسری دفعہ تیسری دفعہ آپ کیسے بنایا آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ دیشتگرد چور چکے تھے جگہ جگہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے دیشتگردوں نے مسلم لیگ کو کلین چٹ دے دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا صاحب کو تیسری دفعہ یہ کہیں ہوتا ہے تیسری دفعہ دو دہائے اکثریت دلوایا گیا دلوایا گیا اور وہ تیسری دفعہ بھی انہی لوگوں سے لڑ پرا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نقصان اگر ہوا بلک کا ہوا عوام کا ہوا تو اگر اب چوتی دفعہ کسی طریقے سے بنی جاتا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے ایک بار پھر ان سے جگرہ کرے گا پھر چوتھا بار کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا اور نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا ہم ہی وہ جماعت ہے جو اس پرانے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے وفاق کو جور کے سارے صوبوں کو جور کے ملک کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آتھ فیبری کو تیر پہ تھپا لگائے آتھ فیبری کو سادق عمرانی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیبری کو بابو غلام رسول عمرانی کو جتوائے تیر پہ مور لگائے آٹھ فیبری کو میرا صبائے صدق جنگیز جمالی صاحب کو جتوائے تیر پہ تھپا آٹھ فیبری کو حسن علی جمالی صاحب کو جتوائے آٹھ فیبری کو میر غلام فرید رحسانی صاحب کو جتوائے آٹھ فیبری کو فیصل خان جمالی کو جتوائے آٹھ فیبری کو دوران خان خوصو کو جتوائے مولاداد مولاداد رائے جا ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں تھا مولاداد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے آٹھ فیبری کو یہ میرے امیدوار ہے یہ تیر کے امیدوار ہے یہ قائد عوام اور شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کے امیدوار ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائے پورے سب کو ساتھ دے کے جائے آٹھ فیبری کو کاسٹنگ کروا کے ان کو جتوائے مجھے اکثریت دلوائے تاکہ میں آپ کے کام کر سکوں پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تاکہ میں آپ کا مسائل کا حل نکار سکوں پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کل بھی آپ کا نمائندگی کرتا تھا آج بھی آپ کا نمائندگی کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کا نمائندگی کرتے رہیں گے جیئے بھٹو ملاوال بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی جلسے سے خطاب کر رہے تھے یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے خوبصورت سا دن ہے نیلا ہے آسمان ایسے پلزندگی میں پھر ملیں گے کہا کہ میرے سنگ آجا جی لے ذرا آج لے لے مزا تو مڑ کے نہ دیکھ جہاں میں دیکھ تجھے پس چلتے جانا ہے موسیقی